ہزاروں کی فوج کے سپاہ سالار ہیں اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی اتنی بڑی فوج کے سپاہ سالار اور اس فوج کے سپاہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بند حضرت خالد بن ولیج بھی لڑائی کر رہے ہیں اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں لباس وہی سادہ غزہ وہی سادہ انداز وہی رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی امیر کون ہے حضرت ابو عبیدہ حاضر میں تلوار پکڑی گوڑے پہ بیٹھے چلے گئے محاصرہ کر لیا رومیوں کا گھیر لیا اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مضاہمت کرنے کی کوشش کی باہر آئے لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا موکی کھا کے واپس اندر چلے گئے کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے جب تنگ آگئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے آ جاؤ انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے آپ ہم سے بات کریں فرمایا بھیجو ان کا سپا سالار آیا انہوں نے روب ڈالنے کے لیے یہ نا مسلمانوں پہ سپا سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے زرک برک لباس آلی شان پوشاکے پانچ سات لوگ سات یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکام بھی خرید لیتے ہیں کرائے کی کار بھی افصل کر لیتے ہیں لوگوں کے برطن بھی استعمال کر لیتے ہیں کسی کے گھر سے فنیچر بھی مگوا لیتے ہیں تو آپ نے نا وہ زرک برک لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے جنا تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے یہیں کہیں ہوں گے بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب کردار کا ہوتا ہے پھر پوچھا کہاں ہیں نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپاہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے اب وہ بڑے سرکر کے لباس میں کہنے لگا اب وہ بیتہ بن چر رہا آپ ہیں فرمایا میں ہی ہوں کہا ملنا تھا فرمایا آ جاؤ کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے تو آپ فرمانے لگے مارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے زمین پہ ہی بیٹھتے تھے زمین پہ ہی کھاتے تھے نید آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں پھر بھی کبھی کوئی مشکل بان جائے تو میں تھوڑا سا کردہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے تو بالکل صحیح گزارہ ہو رہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے بچے کی شادی کرانیہ تو رو پڑے اوہ جی کیا بتائیں غریبی بڑیہ تو رو پڑے زمین پہ بیٹھے ہیں زمین پہ بیٹھ کے خوش کے ٹکڑے کھا رہے ہیں پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئنہ یار کیا ہوا کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست حضرت معاذ بن جبل تھوڑا کردہ لے لیتا ہوں ان کو سروت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں رومی صلح بھی کر گئے بات بھی کر گئے پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا فقر بھی بیان کرتے گئے